مانگا منٹی نائب سرپرست تحریک دافت فکر صاحب زادہ خال سلطان محمد مرتضی نجیب مانگا منٹی کے نواہی علاقے مسجد زہرہ خان کانہ سلطان العاشقین گاؤں رنگیل پر شریف جنوبی پنجاب کے چار روزہ تحبولیہ دورے پر روانہ ہوئے مزید چانتے اپنے نمائنے میں علیہ السکیس ریپورٹ میں نائب سرپرست تحریک دافت فکر صاحب زادہ سلطان محمد مرتضی نجیب صاحب مانگا منٹی کے نواہی علاقہ مسجد زہرہ خان کا سلطان العاشقین گاؤں رنگیل پر شریف براستہ سندر اڈا ملتان اور لاہور سے دس مارچ دو دار بائیس برو جمعیرات جنوبی پنجاب کے چار روزہ تبلیغی دورہ پر روانہ ہوئے جو تیرہ مارچ دو دار بائیس برو جتوار تک جاری رہے گا دس مارچ دو دار بائیس برو جمعیرات آپ مزلو لگتس نے چک چار سو بتیس ٹی ڈی اے اور چار سو تیس ٹی ڈی اے دھوری اڈا تحصیل و جلال لہیہ کا تبلیغی دورہ فرمایا گیارہ مارچ دو دار بائیس برو جمعہ آپ مزلو لگتس نے چک نمبر چودہ پی بائیس پی اور ایک سو اکیس وان ایل تحصیل خان پر کٹورہ جلال رحیم جار خان اور نواہی لاکوں میں عبام الناس میں مارفت الائی کا پیغام پھیلائیا امریکہ میں رہنے والے تھرواسی فٹبال رانڈ میں امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے ٹاپ مقابلے میں پہلا نمبر لے کر تھرپارکر پاکستان کا نام روشن کر دیا یا جلانے والے سائن عجیم داس کے پوتے اور سماچی رہنما ڈاکٹر ابیمن پرمار کی بیٹے عشون پرمار نے فٹبال میں امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے ٹاپ مقابلے میں پہلے نمبر لے کر تھرپارکر اور پاکستان کا امریکہ میں نام روشن کر دیا جبکہ کامیابی پر گھر میں جشن کا سما ہے حویلی لکھا پولیس کی دبنگ کاروائی سامنے آئی ہے ایسر چو تھانا حویلی لکھا ملک شہباس علی اور ان کی ٹیم نے متعدد جرائیم میں ملکہ افتار کر کے حوالات میں بند کر دیا تفصیلات کے مطابق تھانا حویلی لکھا میں پولیس کی دبنگ کاروائیاں شروع آئی جی پنجاب براو سدار علی کے حکمات کے مطابق ڈی پیو کارا فیصل گرلز آر ای ایس پی کی حدار پر دپاک پور عویس علی خان کی زیرے سرپرستی حویلی لکھا تھانا پولیس کی بڑی کاروائی سامنے آئی ہے توبہ ٹیک سنگھ سے ہمارے نمائیتیں ڈسٹرک ریپورٹر میاں وسی مسلم کی ریپورٹ کے مطابق رکھ کرتے ہیں گوجرہ کا گوجرہ میں جگہ جگہ پر اہم شہراؤں اور گلی محلوں بھائی پاس میں گندگی اور الائشوں کے ڈھیر اسیسٹنٹ کمیشنروں چیف میونسپل کمیتی گوچرہ خواب غفلت کا شکار گندگی کی وجہ سے شہر بھر میں تافن پھیلنے سے شہری خطرناک جان لیوہ بیماریوں کا شکار ہونے لگے وزیراسم پاکستان کی کلین این گرین پاکستان مہم تباہ صدر مملکر ڈاکٹر آریف علوی کا کہنا ہے کہ پاکستانی سیاحت کے شعبے میں بے پناہ مواقع سے بھرپور استفادہ کرنے کی ضرورت ہے مزید تفصیلات سے اگاہ کر رہے ہیں اسلام عباس سے شہزاد حسن میوسا ملکت ڈاکٹر آریف علوی نے ملکی ترقی کے لیے صندوق اور کارباروں کی اہمیت کو اجگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے سیاحت کے شعبے میں بے پناہ مواقع ہیں جن سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں نوجوانوں کو مناسب تربیت اور رہنمائی فراہم کی جائے انخیالات کا اظہار انہوں نے ایوان سنت و تجارت سوات کے بحث سے باقچیت کرتے ہوئے کیا جس نے ادنان علی کی قیادت ان سے ملاقات کی صدر مملکت نے کہا کہ سنتیں اور کاربار برادری تجارت حجم بڑھانے اور ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے صدر مملکت نے سوات میں صحت کے شعبے میں ترقی کے مواقع کی اہمیت کو اجا کر کرتے ہوئے کہا کہ صحت کے شعبے میں امکانات سے فائدہ اٹھا کر ملازمت کے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں اس سلسلے میں نوجوانوں کو مہمان نوازی اور قیام و طوام کے شعبے میں تربیت دینے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کامیاب جوان پروگرام کے تحت کاربار شروع کرنے کے لئے کارس فراہم کر رہی ہے سوات کے نوجوان صحت و مہمان نوازی کے شعبے میں اپنا کاربار شروع کریں اور مواقع سے فائدہ اٹھائیں صدر نے کہا کہ حکومت سرکوں سمیت بنیادی دھانچی کی ترقی سے صحت کو فروغ دینے پر توجہ دے رہی ہے جبکہ نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لئے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں اس موقع پر وفد نے صدر مملکت کو اپنے مسائل کے بارے میں بھی آگاہ کیا صدر مملکت نے وفد کو مسائل کے حل کے تامن کی شکین دہانی کرائی اسلام آباد میڈیکل اینڈینٹل کالج ڈاکٹر اکبر نیاسی ٹیچنگ اسپتال مارکلا ہیکنگ سرگرمیوں کے ہفتے کی افتتاحی تقریب کا انقاط کیا گیا جس میں کالج کے پرنسپل پروفیسر سید ارفان سید شویب حسین شاہ کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ کے انچارج عمران علی غوری طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے فیصل عظیم کی اس ریپورٹ میں میڈیکل اینڈینٹل کالج اکبر نیاسی ٹیچنگ اسپتال کی جانب سے مرگلا ہائیکنگ ٹریل پر نصابیہ سرگرمیوں کی افتتاحیات تقریب کا انقاط کیا گیا ہے تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ اکبر نیاسی ٹیچنگ اسپتال کے ایم ڈی یاسر نیاسی موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آج کا جو پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے اس حوالے سے ان کا کہہ کے نہیں ایک رہا ہے کہ اللہ اور ہمارے سے ہمارے جانتے ہیں کہ آج کا شکل تھی لائے ہمارا بھی جانس ملتا ہے ہمارا بھی ن 찾ند کا اور بھی طاعت میں کیا ساتھ에요 اس کے ایتونے لئے ہمارے پر دین تنوہے ہوئی ہمارا بھی جائے۔ جون دن شای بعضم That was the word is that she have we will call it we study all the apartment you have to have he say about budget to process it a day what is that film giving the team time about look at the still was added excited i'm really excited about it i'm really looking forward to it the faculty has been extremely supportive and you know the lesson to us about all of this is that we don't just study here well sir they are also here to have and make memories داگت اسلام کے تحت کنزل مدارس ووٹ کے تحت پرے پاکستان میں سالانہ امتحانات شروع ہیں جس میں ہزاروں تعداد میں طلبہ امتحانات دے رہے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں موتر علی اپر سواد سے دنیا پھر میں دھوم مچائی گئے دعوت اسلامی کے جامعیت المدینہ کے نصاب تعلیم اور نظام امتحانات کے لیے قائم شدہ دینی تعلیمی بورڈ کنز المدارس پاکستان کے تحت سالانہ امتحانات کا آغاز ہو گیا ہے ملک بر میں پانسو تئیس امتحانی مراکز میں درس نظامی تخصیصات اور تجوید و قرات کے چھپن ہزار دو سو اٹھتیس طلبہ و طالبات امتحانات دے رہی ہیں جبکہ آٹھ ہزار پچانوے طلبہ و طالبات تحفیظ القرآن کا امتحان دے رہی ہیں الحمدللہ کنز المدارس بورڈ پاکستان جو کہ حکومت سے منظور شدہ ہے اس کے امتحانات پورے پاکستان میں جاری ہیں اور پورے پاکستان میں الحمدللہ اس کے امتحانی مراکز قائم ہے اور الحمدللہ کحاٹ پشاور اور بہرین سے آئے ہوئے طلبہ کرام یہاں امتحان دے رہے ہیں یہ بورڈ حکومت پاکستان سے منظور شدہ ہے ان امتحانی امور کے نگرانی کے لیے دو ہزار ذمہ داران کا تقرر کیا گیا ہے ملک بر میں قائم امتحانی مراکز کا آرکی نے شورا اور دیگر ذمہ داران نے دورہ کیا اور انتظامی امور کا جائزہ بھی لیا خبر شامل کرتے ہیں لوڈنانسی میاریاز علی سکیرہ کی ریپورٹ کے مطابق جوید اسلام شہید پولیس لائن میں جنرل پریٹ کا انعقاد ڈی ایس پی او سی نویز درور نے اسلامی کے بعد پریٹ کا معاینہ اور جوانوں کا ٹرن آؤٹ چک کیا جلہ بھر سے پولیس افسرانوں ملازمان ایلیڈ فورس ٹرافک پولیس اور لیڈیز الکاروں نے شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں پسرور سے خبر سے اگاہ کے رہے ہیں ہماری نمائند ساجد اقبال گھمن سیال کوٹ کے قصبہ بھاکو وال سے جہاں ہمارے صحافی بھائی محمد عدویس سندھو کے والد سالانہ ختم پاک مقامی مسجد میں ہوا جس میں پیر طریقت رہبر شریعت خلفہ مجاز سجن سائن پیر صوفی محمد ریاست نقشبندی آستانہ آریال مروف چکری شریف والے پسرور سے خصوصی خطاب کیا جس میں اہل علاقہ سمیت دور دراز سے تعلق رکھنے والے پیر بھائیوں نے بھی شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں جدوئی سے ہمارے نمائند ڈاکٹر محمد قلیم اللہ فاروقی کی ریپورٹ کے مطابق بلدیاتی الیکشن کا شیڈول جاری ہوتے ہی امیدواروں کے میدان سجنے لگیں علاقہ کی محرومی کو مندے نظر رکھتے ہیں نیبر ہٹ کے علاقہ مکینوں نے کسی بھی سیاست الہاق کے بغیر جیئرمن منتخب کرنے کا فیصلہ کر لیا جنرل پریٹ کے دوران پولیس دستوں کا شاندار مارچ پولیس لائن میں منقدہ جنرل پریٹ کے دوران ڈی ایچ ایس پی صدر اصنفر عباس نے سلامی لی پولیس لائن میں منقدہ جنرل پریٹ کے دوران ایلیٹ فوس ٹرافک کے زلعی پولیس کے دستوں نے حصہ لیا پولیس کے دستے سلامی جب اترے کے سامنے سے مارچ پاس کرتے ہوئے گزرے اور سلامی پیش کی خبر شامل کرتے ہیں لالیاں سے گزشتہ روز ایڈوکیٹ بابر محمود بسرا کو نامعلوم شخص نے مبیع طور پر فائر کر کے قتل کر دیا آج تحصیل بار اسوسییشن کی ہرطال رکلا عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے اپنے نمائندے سید علی جزدان سے جانتے ہیں جی سید علی جزدان بتائیے گا جی بالکل میبر تحصیل بار لالیاں ایڈوکیٹ بابر محمود بسرا کے قتل کے خلاف لالیاں بار نے آج چودہ مارچ کو ہرطال کا اعلان کی ہے بکلا عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے صدر بار مار لیاقت کا کہنا ہے کہ ایڈوکیٹ بابر محمود بسرا کے قتل کی پرزور مزہمت کرتے ہیں آرپیو فیصل آباد اور ڈی پیو چنیوٹ آمر خان نیازی ملزمان کو جلد گرفتار کریں جنرل سیکرٹری ملک عمران حیدر نسوانہ کا کہنا ہے کہ لالیاں بار مقتول کے لوائکین کے ساتھ کھڑی ہے اور ملزمان کی گرفتاری سے لے کر کیفر کردار تک چین سے نہیں بیٹھیں گی اور لالیاں بار ہر فورم پر مقتول ایڈوکیٹ بابر محمود بسرا کا مقدمہ لڑے گی مریت کے پولیس کی ورطی تو بطلی لیکن روش نہ بطلی ہو جاتے ہوئے سب انسپیکٹر کی پرائیوٹ گاری کے ساتھ ٹکر لگنے سے دلہا اور دلہن کو اتار کر مازور دلہا اور بھائیوں کو تھانا صدر مریت کے میں بند کر دیا نویلی دلہن کا اپنے نویلے دلہے کو پولیس سے بازیاب کروانے کے لیے التجا آئی جی پنجاب سے انصاف کی اپیل تھانا میں دلہن بری کا سمان لے کر دلہے کے گھر کے بجائے تھانا صدر میں رات گزارنے پر مجبور روشستان عوامی پارٹی کے رہنما وزیر بلدیار سالے محمد لسپیلا گوادر محمد اسلم بھوتانی کا وندر میں عوامی طاقت کا مظاہرہ انہوں نے کہا بزدلا بننے جا رہے ہیں مخالفین کو ڈر ہے ان کی باشاد لسپیلا سے قدمہ ہو جائے لسپیلا سردار سالے محمد بھوتانی نے لاکھوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا حب کی آبادی اس وقت لاکھوں میں ان کو ایک ظلہ میں محمودود کرنا ہے ظلم پاکستان مسلم لیگ جیاو الحق سعودی عرب کے زیر اعتما پاکستان بھی بس پارٹی کے کارکنوں کی جانب سے سابقہ سردر جنرل جیاو الحق شہید کی قبر کی بیرومتی کرنے پر ریاض کے مقامی ہوتیل میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا سمید مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں کے اقابلین نے بھر پرشت کرت کی دیکھتے ہیں آپی شمون چاند کی یہ ریپورٹ میرے بھائیو ہم سب مل کے گورنمنٹ آف پاکستان سے روکیسٹ کرتے ہیں کہ ایسے ظالم زندے انسان جن کا کوئی آیاز شرم نہیں ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے ان کے کلپس مجود ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور ہم روکیسٹ کرتے ہیں اپنے پاکستانی اداروں سے کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے حبر شامل کرتے ہیں مصطفیٰ آباد سے مصطفیٰ آباد مصفل ٹون کمیٹی میں بھی پنجاب بھر کی طرح پنجابی کلچر دے پنجابی کلچر کو فروغ دینے کے لیے منائے چاہ رہا ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے آتف ملک سے جی آتف ملک اگاہ کیجئے گا مصفل ٹون کمیٹی میں جہاں پر پنجاب بھر کی طرح مصفل ٹون کمیٹی میں بھی پنجابی کلچر دے کو منائے جا رہا ہے میرے ساتھ چوری افتخار ایم او فرانس مجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں سوالے سے جی اسلام علیکم پنجاب جشنے بہارہ منائے جا رہا ہے منعقص کی طرح ہے کہ پنجاب جڑے ہیں کلچر سڑا وہ ختم دے جا رہا سی تکو منے بڑا اچھا ہے انہوں نے دیتا ہے اندزام کی تا کہ انہوں نے منائے جائے تاکہ ساڑھا کلچر ہے نا وہ آنے نسل نے ہی پتا چلے کہ ایک کلچر جڑا ہی نا وہ ختم دے جا رہا ہے اس لئے ہی ہوا سے سارے اندزام کی تینے تاکہ آنے نسل نے ایک کلچر دے بارے مولا معلومات ہوں کہ ساڑھا پہلے کلچر کی سی وہ ہون کلچر کی ہے اس کر کے بہت اچھا اندزام کی تا گیا تاکہ آنے نسل میں یہ یاد رہے یہ یاد جا کے ختم نہ ہوئے یہ جو حکومت نے اعلان کیا پنجابی کلچر دے کو دوبارہ منانے کا یہ انہوں نے بہت اچھا گیا یہ ہماری نسل بھور رہی تھی اور انشاءاللہ ہم پنجابی کلچر دے مناتے رہیں گے تاکہ ہماری نسل اس کو یاد رکھے روائل نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے روائل نیوز